ایڈیشنل یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایف آئی ہے ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا وہ اس وقت قادیانی ہے آپ لوگوں کی اوپر اپوائنٹ ہوا ہے اور یہ جو سائیبر کرائیم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متلکہ ونگز ہیں یہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہیں آپ کے بھی میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے سبوت کے ساتھ میں لائیا ہوں ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پہ قادیانیوں نے تین تیس کنال سات مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نساب پہ آکے چیزیں امنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج کی ہی آپ کی نیوز پیپر کی کٹنگز میں ہے کہ آٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 this should be excluded from the constitution of پاکستان یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کی ریکویسٹ تو نہیں وہ آرڈر ہے اور ڈیریکلی اور انڈیریکلی اس آرڈر کو وہ عبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے لہٰذا this is the right time کہ ہم اس پر ایک strong narrative دیں کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کے ردعمل کیا ہوگا کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی وہ ساجت سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی آپ نے محصر جواب نہ دیا تو وہ پورا قانون سڑے سے خراب کر سکتے ہیں لہٰذا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا میرے ایمان کا تقاضی تھا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے لاؤں کہ یہ چیز میں آپ سب کو پی ڈی ایف کی صورت میں دے بھی دوں گا اور جتنے ان کے مین عہد داران ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اس پہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینے کہ یہ چیز اسلام آباد میں نہ بننے پائے تو اللہ تعالی دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصل